بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پارٹ 1 میں ہم نے بیس بنائی پارٹ 2 میں ہم نے پرائیمر لگایا تاکہ اس کی ہارڈنس ہو اور پارٹ 3 میں ہم سب سے پہلے کلر میچ کریں گے کلر میچ کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر سے ٹاؤنشپ جانا پڑا وہاں پہ میں شاپ پہ گیا اور ان سے کلر میچ کروانے کی کوشش کی کلرز کافی قسم کے تھے جن میں سے دیسی بھی تھا اور ولیتی بھی تھا میں نے ولیتی ایک نمبر کلر جو ہے وہ نیپون کا لیا اس میں ڈو پونٹ بھی ہوتا ہے نیپون بھی ہوتا ہے تو مجھے نیپون زیادہ دور پر پسند بھی ہے اور یہ امپورٹڈ ہے یہ کلر یہاں پہ نہیں بنتا پاکستان میں یہ باہر سے جاتا ہے تو یہ باکسز میں ہوتا ہے وہ سامنے چھوٹے باکسز پڑے ہیں اس کے اندر میں سے اٹھا کے وہ بنایا جاتا اس کے علاوے میں نے ساتھ لیا ہارڈنر اور کلیر کوٹ وہ بھی یہاں سے پرچیز کیا پرچیز کا لیکمات گھر ہے اور یہ میں اس کی پرائز بتا دوں ہارڈنر مجھے کلر پینٹ ملا مجھے اٹھائیسو رپے کا کلیر کوٹ ملا اٹھارہ سو کا اور تینر جو ولیتی ہے وہ اٹھارہ سو رپے کا ملا دو ٹپیں لیت سو سو رپے کیا گھر آگے میں نے اس کو کور کیا جو ساری گاڑی کو کیونکہ جو پینٹ ہے وہ یہ فائنل کوٹ ہے اور فائنل پہ لگنے کے بعد آپ اس کو آپ کا کہیں پہ بھی ایکسٹرہ لگ جائے تو وہ اس کو رگوٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور ایکسٹرہ کام آپ پہ شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پوری جو اس کو کور کر لیں کور کرنے کے بعد میں نے پینٹ ڈالا اسی فیصد اور بیس فیصد جو ولیتی وائی ٹوکے کا ٹوکے کا جو ساری ٹوکے تینر ہے ولیتی تینر وہ اس میں ڈالا تاکہ اس کو میکس کیا جائے اور اس کے بعد یہ کوٹ شروع ہو گیا یہ کوٹ میں نے دو کوٹ کیے تھے ایک پہلا کوٹ پھر اس کو کش کرنے کے بعد پھر دوبارہ کوٹ اب اس کوٹ کرنے کے بعد جو گاڑی کی جو لک ہوتی ہے وہ ایک میٹ فینش ہوتی ہے میٹی لک ہوتی ہے میٹ ٹائپ ہوتی ہے لیکن آپ نے کوٹ یہ ایک سموٹھ آپ نے دینا ہے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے اور اس کو گن کو سلوش لانا ہے اور آپ نے پوری گاڑی کو جہاں جہاں آپ نے پینٹ کرنا ہے یہ فرسٹ کوٹ کیا فرس کے بعد دوبارہ ایک کوٹ پھر اس کے اوپر ہم دوبارہ کریں اور دو کوٹ ہونے سے اس کی جو بیس جو پینٹ ہوگا یہ ہمارا پینٹ والا جو کام ہوگا وہ بلکل ٹھینش ہو جائے گا اور گاڑی ایک میٹ لک میں آ جائے گی اب جو دوسری بات ہے اس کے بعد یہ دھولی جائے گا تاکہ پینٹ والا کام ہمارا ختم ہوا گن ہم نے دھونی ہے تھینر سے دھوئی اچھی طرح صاف کی اور ہم پریپریشن کریں گے جو گاڑی کے اوپر ایک شائن لک آتی ہے ہم ہارڈنر اور کلیر کوٹ اور تھوڑا سا تھینر ہم سب کو مکس کریں گے ہارڈنر کھوڑ رہے ہیں اور کلیر کوٹ کھوڑ رہے ہیں کلیر کوٹ جی اس میں ڈار رہے ہیں یہ نا تھوڑا سا جیسے بڑا زبردست سا شائن ویسی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک تھک سا ہے محلول اور اس کو تھوڑا سا تھین کر لیں گے ہم یہ بھی ٹونٹی ایٹی کی ریشو سے ڈالیں گے اور یہ سارا جو ہارڈنر ہے سارا نکال لیں گے ہارڈنر نکال لیں کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر یہ ہارڈ کوٹ ہارڈ کوٹ اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کو یہ ہارڈ ہو جائے اور خراب نہ ہو جائے تھوڑا سا تھینیں ڈالیں گے اس کو پتہ کرنے کے لئے یہ بلیتی تھینیں آپ نے یاد رکھنا ہے ٹو کے تھینیں نہ جاد رہے تو بلیتی تھینیں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چھوڑ چھوڑی چیزیں ہیں ان میں جو پینٹ والے حدرات ہیں وہ بڑی کنڈی لگاتے ہیں دو چار سو بچانے کے لئے آپ بھی گاڑی تباہ کر دیتے ہیں بڑھر اس کو اچھی طرح میکس کریں میکس کرنے کے بعد یہ یاد رکھ رکھر نے سکھیڑmacی طرح کی ن اس کی ویڈیو کی داگہ آپ کا ٹائنم کام لگے اس کو میس کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح میکس کر Below کرتے رہے اور اس کو پھر ہم گن میں ڈالیں گے اور سپری کریں گے سپری کرنے کے پاس اس کا بھی دو کوٹ ہوگا پہلے یہ دوسرا کوٹ ہوگا اس کو اچھا ترحب مکس کریں میٹس کرنے کے بعد گن میں ڈال رہے ہیں اور گن میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو سپریئے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایک بڑی شائن بن گئی ہے وہ دیکھیں شائن آنی شروع ہو گئی ہے اور یہ آپ سپریئے شروع ہے اور یہ بڑا اکناک اس کو پیار سے کرنا ہے محبت سے کرنا ہے اس کوٹ کو سپیڈ تیز کی گئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ شائن آ گئی ہے گاڑی میں اور یہ آپ کے جو بیس پینٹ ہے اس کو کور کر دیتا ہے یہ شائن اور گاڑی بھی شائندار ہو جاتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے اگر آپ نے گاڑی میٹ رکھنی ہے تو اس کا شاید کوئی اور طریقہ ہوئی ہے یا کچھ اور اس کا اور برحالی آپ نے کلیر کوٹ سے شائن بھی آئے گی اور صاف سترہ بھی آپ کا پینٹ نیچے والا خراب نہیں ہوگا تو یہ بیسکلی آپ دیکھ لیں کہ میرا ٹوٹل سمان نوہزار کا ساڑھے نوہزار کا آیا تھا اور یہ سارا گاڑی سے آپ کے سامنے ہوئی اور زبردست ہوئی اس میں کوئی ایسا کوئی اچھا یہ میں نے جو اوپر پینٹ کیا ہے اس سے یہ ہو کہ اگر گاڑی میں کہیں پہ زیادہ پینٹ لگ گیا ہے تو وہ نیچے بہ کے آجائے تاکہ ایک لیول پہ آجائے تو اس لئے یہ یوز کیا تھا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور اگر اس میں کوئی آپ کو بہتری یا کوئی مسئلہ مسائل آ رہا ہو تو کومنٹ کریں پوشرا کریں اور ہم اس کو اور مزید بہتر کرسکیں بہت شکریہ جزاک اللہ تینکیو اللہ حافظ